نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں برڈ پھلو کے بارے میں جو کی اس کورونا مہماری کے مدھے بھارت میں تیجی سے پھیل رہی ہے تراصل دیش میں برڈ پھلو کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ماملے کئی راجیوں میں دیکھنے کو ملے ہیں راجستان مدھے پردیش جھارکھرن اور ہمچل پردیش میں تو اس کو لے کر الٹ جاری کر دیا گیا ہے یہاں تک ہمچل پردیش میں مچلی مرگے و انڈوں کی بکری پر بھی پرتیبند لگا دیا گیا ہے راجستان میں تو برڈ پھلو کی وجہ سے اب تک پانسو سے ادھک کوووں کی موت ہو چکی ہے باقی راجیوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ایسا نہیں کہ یہاں بیماری صرف پکچیوں تک ہی سیمیت رہتی ہے بلکہ یہاں انسانوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہے آئیے جانتے ہیں اس بیماری کے کارن لکشن اور اس سے بچاؤ کے اپائے برڈ پھلو ایک ایسی بیماری ہے جو صرف پکچیوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں اور انسانوں کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے اس بیماری سے سنکرمت پکچیوں کے سمپرک میں آنے والے جانور اور انسان آسانی سے اس سے سنکرمت ہو جاتے ہیں اس سے موت بھی ہو سکتی ہے برڈ پھلو کو ایوین انفلوینجا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں ایک پرکار کا وائرل انفیکشن ہوتا ہے ویسے تو برڈ پھلو کئی پرکار کے ہیں لیکن H5N1 پہلا ایسا برڈ پھلو وائرس تھا جس نے پہلی بار انسان کو سنکرمت کیا تھا اس کا پہلا ماملہ سال 1997 میں ہونگ کونگ میں سامنے آیا تھا جبکہ پہلی بار 1996 میں چین میں برڈ پھلو کا پتہ چلا تھا یہاں بیماری سنکرمت پکچی کے مل ناکے ستراؤ موس کے لار یا آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے سنکرمت پھلو پرک میں آنے سے انسانوں میں ہوتی ہے مرگی پالن سے جڑے لوگوں کو برڈ پھلو کا خطرہ سب سے ادھک ہوتا ہے اس کے علاوہ سنکرمت پکچیوں کے سمپرک میں آنے والے لوگوں سنکرمت جگہ پر جانے والے لوگوں کچھا یا ادھپکا چکن یا انڈا کھانے والے لوگوں کو بھی اس سے سنکرمت ہونے کا خطرہ رہتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ برڈ پھلو کے لکچن کیا کیا ہے خانسی آم طور پر سوکھی خانسی اس کا ایک لکچن ہے گلے میں کھرانش بند ناک یا ناک بہنا تھکان سردرد تھنڈ لگنا یا تیج بخار جوڑوں میں درد مان سپیشیوں میں درد گلے میں درد ناک سے کھون بہنا سینے میں درد اس طرح کی برڈ پھلو کے لکچن ہے اگر آپ اس طرح کے لکچن دکھتے ہیں تو ترنت ڈاکٹر کو دکھائیں برڈ پھلو سے پچاؤ کی اُپائے تو دوستو چکن یا انڈا کھانے سے بچیں سمی سمی پر اپنے ہاتھ سابون پانی سے دھوتے رہیں پکچیوں سے دور رہیں ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں پر برڈ پھلو کا پرکوب ہے ان پھلوینجا کا ٹیکہ لگوانے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیں اس کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر سماپت ہوتی ہے تھانکس فور واجنگ